موسیقی مورا گیا ہے ہمارا حال چھپ کر پوچھتا تھا کوئی پہلے بھی ہمارے حال پر یہ مہربانی اب بھی ہوتی ہے بھلے ہی اس میں عربوں کی کرپشن کی گئی ہمیں تو آرزوے صاف پانی اب بھی ہوتی ہے بھائی آپ پوزیشن جماتے ہیں بھری پڑی اب تشریف لارے ہیں وہاں سے چودری ایکنے والوں چاہنے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے سادہ اسلام علیکم ہماری طرف سے آپ کو روگ نہیں وہاں علیکم اسلام پہلے ڈاکٹروں تھے فیصلہ باد میں اچھا جی؟ ہاں جی کلینک پہ مریض آتا تھا نا صرف یہ ہی کہتے تھے انلور لائے ایک دن آپ داکٹر تھے دجھے ڈاکٹر کو دعای لینے گئے میں کہا آپ تس ہی ڈاکٹر ہو آپ اپنی دعای نہیں کھان ریکھیں نہیں میری فیس سے آدھا باقی نہیں آپ باقی داکٹر میرا لائے کر دے میرے گردش پتھری ہے بھائی بھائی آپ کو پتا کہ یہ ٹینڈ کیسے ہوئی کیسے ہوئی ایک دفعہ نائی کے پاس گئے انہوں نے پوچھا کتنے بال کاٹنے ہیں تو آگے سے کہنا ہے کہ بس یتنے کاٹو کہ میری بیوی کی ہاتھ میں نائیں صرف آپ چٹ ویسے اکرم صاحبہ کس طرح ہے وہی ٹینڈ آئی یہ تو دسو وہ تو میں نائی کو بال کاٹان گیا وہ سٹھر پہ لیندہ ہی تو میں انہوں ساوربیا دیتا ہوتے کو کھلے نہیں تھی آیا میں گئے چل چالیاں دے اور کٹ دیتے ہیں انہیں دہور جیادہ کٹ دیتے ہیں لوگے پہ پلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلمنگ نون کے رکن ہے پنجاب سیملی کے اندر جناب چودری افتخار حسین چھچھڑ اور ان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما محترمہ فردوس آشک آوان باجی رام ناو انجھ لگتا تو سی ہوندے ہی موقع مار دے جی فردوس آپ کیا حل ہیں آپ کے رام ہے پہلے سے باجی رام تو بعد آیا کے پہلے دائیے یہ تو اب حکومت آگی اس وجہ سے رام آ چکا ہوا ہے نہیں نہیں ہارنے کے بعد زیادہ آ جاتا ہے افتخار چچھڑ صاحب کی ملاقات ہے پہلی دفعہ تقریب بیرون مائی ہوئی ہے آپ افتخار چچھڑ ہمارے پاس افتخار مچھر آپ کہی تم نے اپنے ہی سادی کو بیچ میں رگڑ دیا آپ شیر سنائیں تھاکور صاحب جب الیکشن چروع ہوا تھا اور اب جو میری حالت ہے اس پہ ایک شیر ہے صاحب کہ شک تو تھا شک تو تھا کہ محبت میں خسارے ہوں گے واہ واہ پی ٹی آئی کی محبت میں ووٹ دیا تھا کیا بات ہے شک تو تھا کہ محبت میں خسارے ہوں گے یقین ہی تھا کہ سارے ہی ہمارے ہوں گے واہ 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 اس طرح کے میں کس نے بے کے تنسل ہو میرا تا ڈلی شیر ہے جی حکومت کسے دی جاگیر نی ہوں دی ارے واہ واہ حکومت کسے دی جاگیر نی ہوں دی ہیر وی اک ڈن ہیر نی ہوں دی واہ واہ کرپشن کر کے حضم کرنا انی نی مٹھی کھیر نی ہوں دی واہ 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 کہاں کے پیویاں واہ میرا چچڑ صاحب کے لئے شیر ہے ماشاء اللہ ہم ان کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ جکڑے جا رہے ہیں واہ واہ ہم ان کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ جکڑے جا رہے ہیں چچڑ صاحب چھپ جائیں آج کل اس طرح کے سارے پکڑے جا رہے ہیں واہ 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 چچڑ صاحب پہلے میں نتائے سر یہ آپ کا جو نام ہے کاسٹ جو ہے یہ میں نے پہلی بار سنی چچڑ نہیں یہ سب کاسٹ ہے جی مختلف علاقوں میں یعنی کچھ اگر گرجہ والے والے سائیڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ یہ جٹ کی سب کاسٹ کرسے گی لیکن کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ ارائیوں کی سب کاسٹ ہے اچھا تو اس لئے ہم نے اس کو نام کا حصہ بنا لیا ہے افتخار چچڑ کے نام پہ چچڑ اے دے پائن سات پر آگ گٹھے ہیں انہوں نے سارا ملا تو اڑ جانتا ہے انہوں نے ہجو چچڑ گٹھے ہو اینے آپ بھی بتائیں کہ ان میں سے کون سا شیر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے تینوں یا اچھے ہیں تینوں یا اچھے ہیں شیر یا یہ تینوں لڑکے شیر اچھے ہیں شیر اچھے نہیں ہے اے لڑکے نے اٹھارہ اٹھارہ شناتی گار بن کے سار یہ بھی اسی لڑکے ہیں سار کیا حال چال ہیں کیسی طبیعت ہے نون لیگ کی ٹھیک ہے بلکل میدان میں ڈٹکے کھڑی ہوئی ہے میدان میں ڈٹکے اندر ہوئی ہے تو موجودہ گورنمنٹ ہے نچ نہ کوئی ان کا وین ہے نہ پروگرام ہے نہ ایجنڈ ہے پنجاب گورنمنٹ تو یہ ایکسپیکٹی نہیں کر رہے تھے نا تو بس وہ جس طرح بھی جن بھی حالات میں ان کو مل گئی میں تو بلکل برمرا کہوں گا کہ بڑی زیادتی ہے پنجاب کے عوام سے جن کے نام کے ساتھ ہی چڑڑ ہو وہ میں آگے کیا کہ سکتا ہوں نہیں چڑڑ نہیں چڑڑ 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 بلکہ شباز شریف کا جو اداکاری تھی اور جس قسم کی آنیاں جانیاں اور جیمز بارن کی ایکٹنگ اور کردار تھا اس کو ظاہر ہے ریپلیس کرنے کے لیے ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا نام دیں چیف منسٹر کو کیونکہ پہلی دفعہ ایک لمبے لمبے بوٹ پہن کے سر پہ ہیٹ پہن کے اور پانی میں اتر کے فوٹو کی چھوانے والا چیف منسٹر نظر نہیں آ رہا تو میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ابھی ان کو ٹائم دیں ابھی آہستہ آہستہ ایک دام میں اتنے جھٹکے لگے ہیں تو اس کو سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے ایک گیٹ اپ تو تھا جو بھی آپ سے ہیں وہ ٹائٹ کو آپ کہیں یا پھر آپ ان بوٹوں کی بات کریں سوٹ کی بات کریں تو ایک سٹائل سٹیٹمنٹ تو تھا ان کا تو ویسے کوئی آپ لوگوں نے بزدار صاحب کے لیے بھی ایسا سٹائل سٹیٹمنٹ سوچا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک آپ میں سے بندہ جو ایک عام شخص ہے جس کا ایک عام تعرف ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے جیسے جو وہ کرے گا وہ دل سے کرے گا وہ منافقت نہیں کرے گا کہ قوم کو کہہ کچھ رہا کر کچھ رہا اس کے کال فیر میں تضاد نہیں ہوگا اور ان کو آپ نے پینتی سال دیئے اور پھر دس سال مسلسل پنجاب میں شباز شریف صاحب کی آنیاں جانیاں رہیں تو بزدار صاحب کا حق بنتا ہے تو اس سادہ آدمی آپ کو کیوں نہیں پسکتا ہے ایک گھر کا ایک سربراہ ہو تو وہ گھر بس جاتا ہے یہاں پہ پنجاب کے چھے سربراہ ہیں بزدار صاحب علیم خان صاحب چودری سرور صاحب آن چودری صاحب چودری پروید علی صاحب اور عمران خان صاحب اچھا خان صاحب بھی ہیں چھے بندے ہم مل کے پنجاب کو چلائیں گے کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے کوئی بادو کھینچ رہا ہے کوئی سر کے بعد کھینچ رہیں یہ تو ہے پنجاب کی گورننس کی موجودہ صورتحال جس حد تک ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے دیکھیں پاکستان سے ہٹ کے جو انٹرنیشنل دنیا کے یعنی طیب اردگان ہے وہ بھی میہ شہباز شریف کی ورکنگ کو مانتے ہیں نیب بھی مان گئی ہے اس لیے انہوں نے گولڈ میڈل دینے کے لیے ان کو بلائے پہلی بات یہ ہے کہ دس سال بعد اقتدار کے نشے سے باہر آنا اور وہ بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو نون لیگ اب یہ جھٹکے سے اٹھتے ہیں پھر ایک دم سے ان کو یقین آتا ہے کہ اچھا ہم اقتدار میں نہیں پھر سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو ان سے ہماری ہم دردی ہے اور مجھے یقین ہے کہ دس سال جو اقتدار میں رہا ہے اور پنجاب کے اندر جس قسم کا اقتدار نون لیگ نے انجوائے کیا ہے تو آپ ان کو اتنی سپیس دیں گا مجھے کہ ہم دس مہینے تو دیں ہوش میں آنے کے لیے اچھا دس مجھے کہار صاحب آپ لوگ کو آپ ان کو تین مہینے دے رہے تھے وہ نوے دن انہوں نے آپ کو دس مہینے دے دی ہیں سر ان کی مہربانی ہے چلیں ہم تو دس مہینے کر لیں گے پبلک کو ویسے یہ پچاس دنوں میں یہ ہوش آگی ہے اسی تین سال تو نہیں سی ہون دیتا پبلک کو ہوش آئی تو پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا اچھا اگر پبلک اسی طرح مدھوش رہتی تو پھر دوبارہ یہ ہوتے اچھا تو پی ٹی آئی کا جیتنا پنجاب میں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پبلک اٹھ گئی ہے پنجاب جاگ چکا ہے پنجاب جاگ گیا ہے لوگوں کو ہوش آگیا ہے جنر صاحب ہوش آگی ہے بلکل جاگ اٹھا ہے سارا وطن جی 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 چب دل کھول کے روئے ہونگے کپڑے اپنے ہی بھگوئے ہونگے لگتا ہے کاروبار میں اس نے پیسے با پھر ہڈی بوئے ہونگے بیویاں میں کے گئی ہیں جن کی لوگ آرام سے سوئے ہونگے ویری لکیپا بات سو ٹوپی تو رکھنا پیسے مجھے دیں گے ام ساری آباوٹ دیت میں منگا نالا نہیں ہوگی دیں نالے نہیں ملکم بیک ٹو مذاکرات فردوس آپہ افتقار صاحب اکاڑا سائے میں ہیں تو کوئی آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر ہوگا کہ اگر یہ واپس جلدی جانا چاہیں اور ان کو اگر ہیلیکاپٹر پہ جانا ہو تو یہ فوری کیش پیمنٹ کر سکتے ہیں شباب شریف صاحب نے جو مسلسل پرائم منسٹر کا جہاز یوز کیا ان کا استحقاق نہیں تھا تو یہ پتہ کریں کوئی چھوڑ دروازہ اپنی جماعت سے نکالیں بتائیں جی کوئی اس نے غلط مشواہ نہیں دیا کیونکہ جو آئی جی پی یہی چینج کیا ہے نا ڈیوٹی یہی اسائن کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو توڑ کے پی ٹی ای میں لے کے آئیں بسے آپ کو توڑنے کے لیے کوئی نہیں آیا توڑ گے تو اسی کھڑے درخت لگے مطلب الیکشن کے وقت توڑنا ہوتا ہے جو جو لوٹے بنے ہیں پبلک نے ان کا برا حال کیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرا پورا حال پبلک کرے میں نون لیگ میں ہی اور کمفرٹیبل ہوں تھوڑے جو لوٹے تھے توسی بھی پہلے ازاد صفیر اور نون لیگ کسی اپنی پارٹیزی رہنے ہیں نا ازاد پارٹیز ازاد پارٹی نہیں ہوتی ازاد امیدوار ہوتی ہے اگر بیسے یہ بڑا آپ نے ایک سخت راستہ اختیار کر لیا اس ٹائم پہ تو اتنی سیزن چل رہا تھا پی ٹائی میں آنے کا آپ نے مس کر دی آپ پورچونٹی آ جاتے چلیر صاحب آرام سے اس وقت آپ بھی انجوہے کر رہے ہوتے کہیں پہ میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ جو یہ شہباز شریف نے ڈیلیور کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا شہباز شریف نے جو ڈیلیور کیا ہے آج پنجاب کا بجڑ جو ہے کسی محکمہ کو بھی آج دیکھ لیں میں وہیں سے اٹھ کے آ رہی ہوں کہ اوور ڈرافٹنگ پہ چل رہا ہے اور آپ نے اپنی آنے والی نسل کو جس طرح سے ڈومیسٹک باروئنگ کر کے انٹرنیشنل باروئنگ کر کے مکروز کی ہے اور وہ ٹائیس ہزار عرب کا کرزہ جو ہے وہ شہباز شریف کی گوڈ گوئرنس کی نظر ہوا ہے جب پنجاب میں پرویز علائی کی حکومتی ایک ٹرانزیشن آف پاور ہوا اس وقت کے فگرز نکال لیں اور ان کو دکھائیں میرے بھائی کو پڑے لکھے ہوں گے یقینا اور یہ پڑھ سکتے ہوں گے فگرز کو تو یہ اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف کی وہ جو کارکرتگی ہے جو فگرز ہیں وہ بتائیں گی کہ اس وقت کیا کرزہ تھا پنجاب میں اور آج کیا ہے اور آج پنجاب کا بجٹ بنانے کے لیے ہم میں مسائل ہیں مجھے شدت سے اپنی بڑی بہن کی تکلیف کا احساس ہے ان کے مقابلے میں نون لیگ کا کینڈیٹ تھا اور جو انہوں نے کیا ہے وہ سب کو پتا ہے اللہ نے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیٹ کو کامیابی دی ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک ہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوٹا جو بھی ہوا ہے پبلک نے اس کو سزا دی ہے نمبر ون نمبر ٹو بڑی بدقسمتی ہے میڈیا کے سامنے آکے یا کسی شو میں آکے غلط حقائق و واقعات کو پیش کر کے بیک لوگ کی ذمہ دار آپ ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں وہ پنجاب کے عوام پہ لگے ہیں پیسے پنجاب کی سروس پہ پیسے لگے ہیں بیک لوگ ہے کی نہیں ہیں کچھ ہوگا کچھ ہوگا کچھ نہیں کچھ ہوتا ہے سارا کچھ ہے کچھ ہے ساراں سرویہ ہے صرف نہیں مطلب ایون تُو سو زیادہ دست ہے یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ عوام پہ لگے ہیں یہ پاکستان کے عوام نے دیکھنا ہے آپ نے میڈیا نے دیکھنا ہے اور انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ پیسے کس پہ لگے ہیں وہ چند خاندانوں پہ لگے ہیں چند دوستوں پہ لگے ہیں چند خواریوں پہ لگے ہیں چند مانپسند کمپنیوں پہ لگے ہیں اور چند جو آپ کی جماعت کے درباری ہیں ان پہ لگے ہیں عوام پہ نہیں لگے ہیں عوام پہ لگے ہوں تو وہ سبسیڈی جو ہے جو آپ کے میرے اور آنے والی نسل کے خون کو چوس کے وہ سبسیڈی دی جانی ہے وہ آرنج ٹرین ہو وہ میٹرو ہو یہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے یہ کلاس ہے جو بلکل یعنی یہ پسند نہیں کرتی کہ عام بندہ بائزہ سفر کر لے میں پانچ سال ایمپی ایر رہا ہوں یہ میرے ساتھ میرے ہلکے میں چلے میں آپ کو اپنے سکولز دکھاتا ہوں میرے پاس میری کانسٹونسی میں نو آر ایج سیزیں جی سر بینوں میٹ رکھ دے ڈگری لے دیگری لے دیگری لے دیگری لے دنیا توانی پازمی لے دیگری لے دیگری لے دیگری لے دنیا ہے آپ Boys už اپنے ٹرین موسیقی یا تھے میں انہوں نہ لگی جاب بھی دے دنے دیکھو اب تم یا جاب لگ جاؤ یا پھر تم گھر کا معاملہ تو اب تم نہیں کچھ کر سکتے قسطوں کا کچھ کرو تو میرے خیال سے آج ہماری جو مہمان بیٹھے ہیں تم ان سے فوراں نکلوالو پیسے دیکھے ہی پارٹی دنے تم گیس کرو کہ کون کون سی پارٹی ہیں پہلے تم گیس کرو کہ چوئی سب کس پارٹی سے ہیں جیے 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 بھٹو بے نظی جیے 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 بھٹو بے نظی غلط گیس ہو گیا ہے اور بات سوٹ ٹوپی تو رکھنا پیسے مجھے دیں گے ایم سوری آبوت دیکھ میں مانگا نالے نہی وہ بھی دیں نالے نہی مسلم لیگی نون نالے دیں 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 پیٹی آئی نالے دیں 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 یہ ایسے باجی دے گی باجی مسلم لیگی نون دیں دیں آپ تو نہ ملے تجھے باجی کیلی پاتھی دیں باجی نون لکھا ہے نینجان ligی باجی پاتھا ہے باجی پاتھی آئے باجی پاتھی آئے ہاں ایک سوٹ ٹوپی آئے تھیں جن آئے گا نہیں آلے تھی آئے یہ ہاں میرے لو آیا ہے نایا اکبرہ بری مگر امران خان صاحب والی پارٹی پہ تو پیسے نہیں دیئے نون لکھ سے بھی نہیں ملے تمہیں یہاں وہ مگر لگ نہیں رہا کچھ کنوینس ہو رہے ہیں آہ باٹ جی پرس نو آت لہا رہے سمتے ہیں نہیں نہیں باٹ جی نو باٹ جی نو بہت اچھا جانا اے تے شیال کو ٹھو ایکشن لدے نے ہاں جی باجی آتھ خالی نہیں نیڑے نیڑے دے آنے ایوی لیلو پھر تسی اتھیا جب نہ ہوتے دیں اچھا بات سنو پیٹی آئی نہیں دے رہی تو تم نون لیگ سے کوشش کرلو تم بھی انہوں نے تو میں نے اشارہ کر دیتا ہے نون میں وہ انہوں نے کیا اشارہ کیا باجی نے اشارہ کیتا ہے بھی باہر آتن میں دسان انہوں نے اشارہ کیا کہ باہر رہو یہ باتیں پبلک میں نہیں کرتے لین دے نا ہم باہر کرتے ہیں چلے تو بیار چلے ساہی صاحب کچھ سامنے قتم کر لیں معاملہ یہ تو بات کئی اور جا رہی ہے پانچ زاردہ انہوں نے انہوں نے اشارہ کیتا ہے پانچ کا جو اشارہ تھا وہ آپ نے کیا کہا ہے بیلے کوئی اشارہ کیتا ہے میں نے تو سکھیا نہیں پانچ بجے شامنو آئے اوہ بھوٹاں پاہو اوہ بھوٹاں پاہو اوہ بھوٹاں پاہو اوہ بھوٹاں پاہو شہر کرنا ہے یہی گانا آپ یہی جو سانتا آپ گھا رہے تھے اس کے دو بول آپ سنائیں گے یہی اوہ بھوٹاں پاہو ایک عارض چوکلا نہیں بھوٹا چوکلاوس چوکلاوس کہ ان بے لگری وری جماک رامان کا انہوں نے تو مانچہ اللہ یاسمین راشد صاحب ملکم بیک تو مذاکرات چوہی صاحب سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جس طرح میاں صاحب مقابلہ کر رہے ہیں نیب کا بھی کر رہے ہیں اور باقی کیسز کا بھی کر رہے ہیں اس حاق دار صاحب کیوں نہیں کرتے صاحب میں کہتا ہوں کہ ان کو آکے کرنا چاہیے دیکھیں ہماری پارٹی کے قائد ہیں میاں نوازشف صاحب ان کی بیٹی بلکل ڈٹ کے وہ کورس کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور باقی فورسز کا بھی سامنا کر اس حاق دار صاحب کو بھی آنا چاہیے آکے وہ فیس کریں بلکہ اسی طرح ٹکٹ دینا نمی لے گئے آو دوسرے میں آپ کے مشروعے پر حمل کروں گا یہ تو پرابلم رہی اس ملک کے ساتھ کیا آپ نے کاروبار کیا پبلک آفس میں بیٹھ گئے افسوس والی بات ہے میں اپنی بہن کو مشروع دوں گا کہ یہ عمران خان صاحب کے لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھ لیں وہ تو سارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں بے وہ ان کا بھی اتزاب ہونا چاہیے مجھے بات کر لینے در میں دیکھیں میں اب انٹرپ نہیں کر رہا انہوں نے کہا کہ ہمارے جو قائدین ہیں یا لیڈرشپ ہیں انہوں نے اپنے لیفٹ رائٹ سارے کاروباری بٹھا لیے مان لیتے ہیں میں ان کی بات مان لیتا ہوں لیکن یہ بھی درہ غور کر لیں کہ عمران خان صاحب کے جو لیفٹ رائٹ آگے پیچھے جو ان کی کابینہ مشیر وزیر جو بھی جو بھی وہ سارے بے روزگار آگے ہیں ان کے لیفٹ رائٹ پہ وہ اسد عمر اور شفقت محمود بیٹھے ہوتے ہیں نہیں سر نہیں تھوڑا اور لیفٹ پہ چلا جوں جانگیر ترین صاحب جانگیر ترین تو بچارے نہ ہیں لوگیں وہ ترائے ہیں جو ہیڈز کر رہے ہیں ابھی تک پارٹیز آپ کو کس سپنا چلا میریر کو انھیں پیسے پرا آدے والن لوا لے ن Musical جانed ، جاند کریں یار امران خان صاحب لائے دے گئے یار سباز lyder آیا امران خان لائے دے گئے لے دے گئے نے ارے کیوں؟ بھئی ووٹ لے گئے نے تے مہنگائی دے جارے نے دے جارے اباں پریشان ہو گئیے لیکن سر ہے گاں منو کیا؟ بھئی مہم شروع ہو گئیے اچھا گرین اینڈ کلین پاکستان آہا میں نو کہنے پتر کچھرے نل بجلی بناوا گئے آہا دل خوش ہو گیا کیا بات ہے؟ میں کہ سر ایڈی بٹی تسی گال کیتی اے ایت سانو مسیبت ہے میں کہ سر تھوڑے باتے میں مٹھائی لے کے انہوں نے اچھا گیا ایٹی ایم تھے میرے حد اچھے نو ہزار تھے سٹھ رپیجے سن ٹھیک ہے گیا میں ہوتے مارے ہاں کارڈ پانچ ہزار میں کڑے ہیں بیلنس میں میں شیٹ کٹ دیئے اوہ بیلنس ہے پانچ کروڑ چھتی لاکھ نبے ہزار چھے سو بیوش ہو گیا تمہارے پاس کانچ کروڑا سر بیوش ہو گیا وہ تو پتہ نہیں کون چھوڑ کے میں نے ہاں سپتہ لے گیا تینہ دنہ بعد میں نے ہوش آیا اوہ میرے اتنا ٹوٹیاں جیاں لگی ہوئی ہیں سا واہ کے میں وہاں واپس آئے ایٹی ایم مشین تھے کارڈ پایا ہے کوئی میرے بھی کارڈ کے لے گیا یہ مگر کیا معاملہ ہے یہ پیسے تمہارے پانچ کروڑ دیئے سر سمجھ نہیں آرہی کی ہو گیا میرے کو تک دی میں نے پانچ کروڑ دیئے کٹھے ویکھے ہی نہیں مگر ویسے یہ بڑی تم نے انٹرسنگ باپ تھا یہ آج کل ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کے ایٹی ایم میں سے نکلایا سار میں نے دس سو میں سٹیڑ بینک کی درخواست دینی ہے کہ آپ نے پیسے ہندی دیوا کہ اوہ نہ دی دیوا آپ پتہ نہیں اب یہ میں تو نہیں یہ سیاستان بتا سکتے اوہ مارچاللہ یاسمین راشن صاحب اوہ 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 ارے نہیں یار یہ وہ نہیں ہے ڈاکٹر بھی ہیں پی ٹی آئے بھی ہیں ہارے بھی تھے لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں ہے یہ مبارک ہوئے یہ بھی ہارے نے یہ نہ کام کرن دے باوجود باجی میں نہیں پتا کیوں ہوں ہارے ہیں یہ نہ علاقے جو داندلی ہوئی ہے انہوں نے تو کہانی کی داندلی ہوئی ہے نہیں جتے جتے مسلم لیگی نون علی جتے نے نا ساری داندلی ہوئی ہے یہ تو نون لیگ والے کہتے ہیں اوہ ہی میں کہہ رہے ہیں میں انہوں نے کہہ رہے ہیں نا ابے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئے والے حلقوں میں جیتے ہیں میں داندلی ہوئی ہے اہمیں گلنا مڈیا نے اب ایک ہونے جی افتخار صاحب ایڈے لائل آدمی نے اپنے علاقے دے پچھ آزاد جتے نے جدوں میں جتے نے ہون مسلم لیگن انہوں نے ج گئے نے انہوں نے داندلی ہوئی ہے ہوئی ہے کب ہونا سر میں کر لئے لگا ہوئی ہے ارے وہ تو جیتے ہوئے ہیں اب ہمیں جتے نہیں لیکن ہوئی تے داندلی ہے نا صاحب کیا کیسے داندلی ہوئی ہے کیوں جتے نہیں کیوں جتے نہیں جی تو گورنمنٹ ہی نہیں جتی تسی کیوں جتے یہ تینیا پنجابے سیٹاں ہا رہی ہیں کیوں جتے ہیں اچھا نا اچھا یا راجبور راز ہو رہے ہیں دالے جو فیڈر کھڑ لیا ہو بڑی زبردست آدمی نے امان سے تسی نہیں جان دے جان دا تا خیر میں بھی نہیں باقی بات جی تسی ہاؤسلہ نہیں چھڑنا میں توڑے نالا پوری پلس توڑے نالے اے نا نو کسے طریقے تسی ڈی پولٹسائز کر دیو ڈی پولٹسائز ڈی پولٹسائز کر دیو بس ڈی پولٹسائز ہو گئی نا سارے معاملے ٹھیک ہو جائے جی تے ان باجن خیر میں لائن مہمان ہے بات کر رومن سے یارو سر سٹیٹ بینکی میرا عوضہ کی کرنا ہے وہ میں آپ کا مسئلہ سالو کرا دوں گا آپ پہلے تصویر لیجئے میں بات کرنا نہیں آپ نے آج کل جڑے وزیر اللہ صاحب نہیں ہے کہ اپنا عثمان پیر زیادہ صاحب عثمان پیر زیادہ صاحب عثمان پیر زیادہ نہیں ہے وہ عثمان بزدہر صاحب عثمان بزدہر صاحب او نو نو میں کیا ہے میں کہتا مرنال فراد ہو گیا تزی فون کرو وہ کہندہ بچے مجیدتہ بھی فون کیتا میری کوئی مندہ ہی نہیں یار سلفی کو آپ ڈلیٹ کر دیں گے آپ کے پاس ہیں حمزہ شہباز محترمہ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب میں جنرل نواز پیار ہوں گا جنرل نواز پیار ہوں گا ورکم بیک ٹوم زاکرات جی حباجی وہ غریب کیا ہے آج کی پہلی خبر ہے لندن سے جہاں پہ ایک ریسرچ کے مطابق ڈاکٹرز کی گندی مندلی خائی مریض کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے اور اسے ریسرچ میں یہ بھی بتایا ہے کہ خوبصورت تحریر مریض کی صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتی ہے مگر خیر اب تو ہمارے یہاں پہ پرسکرپشن کمپیوٹر آئیزد ہو گئی ہے مگر ان پرسکرپشن پر دوائی لیتے وقت کھیلیوری فونٹ کا خاص حیار رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ پرسکرپشن آج کی ہے یا بیس سال پرانی وہاں سے بھائی ڈاکٹر دی لکھائی واقعی بہت گندی ان دیجے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب نے دوائی لے کہ دیتی میں پورے لار دے وچھو دوائی لبی میں انہوں نے لبی میں پھر ڈاکٹر صاحب کو واپس چلا گیا میں نے ڈاکٹر صاحب ایتے دوائی لبے نہیں دی اوکہ اندے پاہے نا ایتے میں پینسل چیک کی تھی چال دی کے نہیں چال دی واقعی واہ سے بھائی اتنی گندی لگائی ہوتی دکٹروں کی یہ ڈاکٹر اپنی وائیو کو خط لکھیں تو وہ بھی میڈیکل سٹور سے جاکے پڑھا людھی میرے پپو جی دوائی لیند گئےончر صاحب کو انہوں نے دوائی لے کھی دیتی مرے پپو نے رولا پا globalization آہ آہ 소리 یہاں تعلق ساہ ڈانالڈ ڈرمپ دی جیت ساس دیتا پچانجار پہ کلومیٹر هلیکاپٹر تے سفر دی دکٹر دی لگائیدinhas کدھی سمجھ نہیں آسکتے آپی جی آپ نرازن ہوئے کہ یہ مزاق کر رہے ہیں آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کی دوائی سے تو آرام آتا ہے باجی دی لکھائی دی جنہوں سمجھ نہ آئے تجھی طرح بھی سمجھا لیں دے کسی کبر سنائی ہے کیسر بھائی کھیڑا بھائی میرے مجھے تک ڈولی بنی ہے یہ جو آپ ٹوٹی فوٹی انگریزی بولتے رہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بس ایک زبان ہے اور اسے زہانت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اسی وجہ سے جپان میں بھی انگریزی نہیں بولی جاتی مگر اب وہاں کی وزارت تعلیم سکولز میں ایسے ریبورٹس فراہم کر رہی ہے جو جپانی بچوں کو انگریزی سیکھنے میں مدد کریں گے میرا تھی انگریزی تھی ٹھیک رہی ہے انہیں انگریزی بول بول کے میرا پڑنے ہی میرا میں کہا امیرا میرا تندورہ لیا میرا فیلمہ لیا سوال پوچھوں گا آپ سے ساتھ آپشنز دوں گا تو آپ سے ہی آج سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ اس وقت ڈیفینڈنگ سائٹ پہ ہیں عموماً میں لیڈیز فرس کرتا ہوں آپ اگر آج میں نون لیگ والوں کو چانس دینا چاہتا ہوں آپ سے پہلا سوال سر میرا صاحب کی بنائی ہوئی پیٹریارٹا کے زمانے کی چیئر لیفٹ ٹھیک ہے سر وہ فس بھی ہے دو بہاڑوں کا درمیان نیچے کھائی ہے اوپر بادلوں میں آپ پھسے ہوئے ہیں یہ بتائیے اس چیئر لیفٹ پہ آپ ان میں سے کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں ملکہ شراوت اور ریحام خان ریحام خان کوئی خاص وجہ ان کی جینٹی کرتی رہی ہے وہ بتائیں گے آپ نے ان کی وجہ ہے دیکھیں آپ بتائیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی صحافی بھی ہیں اچھا اچھی خاتون ہیں تو اس لیے آپ نے کہا کہ ان کو ریسائٹ کروں گا بیٹھانے کا بلکل صحیح ہے سر یہ بتا دیجئے سر جاتی عمرہ جا رہے ہیں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گاڑی آپ خود ڈرائف کر رہے ہیں اب آپ کی گاڑی میں چار سیٹے باقی ہیں کون سے چار لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جاتی عمرہ اپنی گاڑی کے اندر آپشنز آپ کے پاس ہیں ایسن اقبال عابد چھیر علی خواجہ عاصف رانہ سناولہ اور دانیال عزیز دانیال کو چھوڑ کے باقی چار کچھ کوئی خاص وجہ سیٹے چار ہیں یا پانچ تو نہیں بندہ اور یہ پانچ پا بندہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ باقی چار ضروری ہیں دانیال عزیز صاحب آپ ضروری نہیں سمجھے گئے بلکل ٹھیک ہے سر یہ بتائیے سر انہوں سے کس کا فون ہے تو فوراں اٹھا لیں گے کس کا فون ہے تو آپ میسج پہ جواب دے دیں گے اٹھائیں گے نہیں اور کس کا فون ہے تو آپ اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں ساد رفیق تلال چہدری اور مریم اورنزیب صاحبہ تو کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے ساد بھائی کا آئے گا تو فوراں اٹھاؤں گا زبردست میسج پہ جواب کس کو دے رہے ہیں مریم اورنزیب اور کس کا فون ہے تو آپ اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے بڑے کلیر چل رہے ہیں مجھے یہ بڑی زبردست بات لگ رہی افتخار صاحب کی کہ دانیال نزیب صاحب گاڑی سے باہر ہے تلال چہدری صاحب کا فون بند کر دیا ہے سر یہ بتا دیجئے چودہ گھنٹے کی لمبی فلائٹ پر آپ جا رہے ہیں دو بزنس کلاس ٹکٹس ہیں آپ کے پاس ایک آپ کے اپنی ہے دوسرے پر آپ کسی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں اس دوسری ٹکٹ کے اوپر آپ کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے ان میں سے آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب مراد سعید اور جناب فیصل وڑا فیصل وڑا کو فیصل وڑا کوئی خاص وجہ میرے خیال میں مراد سعید سے بہتر ہے مراد سعید سے بہتر ہے فیصل وڑا یہ بتا دیجئے ان میں سے کس کے ساتھ لیوی سیلفی کو آپ سوشل میڈیا پر لگائیں گے سر کس کے ساتھ لیوی سیلفی کو آپ آپ صرف اپنے فون کی گیلری کے اندر سیو رکھیں گے اور کس کے ساتھ لیوی سیلفی کو آپ ڈیلیٹ کر دیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں حمزہ شہباز محترمہ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب میں جنرل نوریس پی ہوں گا کیا بات ہے بلکل صحیح سر پاکستان کے آخری گورنر جنرل کا نام کیا تھا نہیں اگلا سوال پی ایم ایل این کے لہور کے اندر اس وقت کتنے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں چودہ اپنے خیال میں چودہ ایم این ایز آپ کے انیس سیٹے میرے خیال میں لاہور کی ایم این ایز کی تو اس میں عبران خان صاحب ایک جیتے تھے دوسری شفقہ صاحب جیتے تھے تیسری کرامت کھوکھر صاحب ایک جیتے اور ایک سیٹ ازر کے حماد ازر چار سیٹے چار سیٹے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ان کو اپنی جیتے نہیں یاد لیکن ان کی ان کی جیت یاد ہے اور وہاں سے گیج کر رہے ہیں مگر نہیں ٹھیک ہے بہت ساری تعلیم آپ کے لئے آپ دیکھ لیں آپ کیسا کمال انہوں نے کھیلا اب آپ سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی جیداری سے لیجئے پھر بتا دیجئے آپ آپ ایک ایسی دوائی بنائیں جس سے دنیا موجود ہر بیماری کا علاج ہو سکے وہ دوائی آپ ان میں سے کس پر ٹیسٹ کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب پرویس کھٹک اور جناب قائم علی شاہ قائم علی شاہ کوئی خاص وجہ انٹیک ہے تو اس پہ ذرا ریزلٹ ٹھیک رہیں گے پر یہ بتائیے ان میں سے کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گے کس کا فون آئے تو آپ میسج پہ جواب دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب جانگیر ترین جناب گورنر سرور صاحب اور جناب شاہ محمود قریشی تو کس کا فون آ رہا ہے تو آپ فوراں اٹھا رہی ہیں جانگیر ترین کا کس کا فون آ رہا ہے تو آپ میسج پہ جواب دیں گی شاہ محمود قریشی اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی چاہی سرور چودری سرور زبردست پرائم منسٹر ہاؤس جاری ہیں آپ لاہور سے نکلی ہیں گاڑی آپ کے اپنی باقی چار سیٹو پہ کوئی اور بیٹھ سکتے ہیں کون ہوں گے وہ چار جو آپ کے ساتھ جائیں گے بیٹھ کے آپشنز آپ کے پاس ہیں جانگیر ترین پرویس خٹک علی محمد خان علی امین گنڈا پور اور فواد چودری باقی سب کو لے جاؤں گی شاہد والوں کو چھوڑ جاؤں گے شاہد والا کون سا ہے علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور آپ رہیں گے گاڑی سے باہر باقی سب جائیں گے ان کے ساتھ یہ بتا دیجی آپ ان میں کس کے ساتھ لیوی سیلفی کو آپ سوشل میڈیا پہ لگائیں گی کس کے ساتھ لیوی سیلفی کو آپ فون کی گیلری میں رکھیں گی اور کس کے ساتھ لیوی سیلفی کو آپ ڈیلیٹ کر کے ختم ہی کر دیں گی ٹھیک ہے جی آپشنز آپ کے پاس ہیں عثمان بزدار علیم خان اور شاہ محمود قریشی تو کس کے ساتھ لیوی سیلفی کو آپ سوشل میڈیا پر لگا رہی ہیں جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے عثمان بزدار عثمان بزدار کس کی لیوی سیلفی کو آپ نے فون بک کی گیلری میں رکھ لیں گی آگے مشکل کام ہے شاہ محمود اور کس کے ساتھ لیوی سیلفی کو آپ ڈیلیٹ کر دیں گی ظاہر ہے کہ اپشن مجھتا ہے پھر کون ہے وہ علیم خان علیم خان بہت ساری تعلیاں حضور صاحبہ کے لیے جب تک ہے یہ جنگ جاری ہے آپ جٹے رہیے گا آپ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ جلد آپ لوگ صحیح کرتے ہیں